اس کل کے نیچے تقریباً دو کوچس ہیں، ایک محفاظ ہے، ایک غدہ گاڑی ہے، ایک گار ہے اور ایک ریکٹی ہے جس میں کافی لوگ سوار ہیں اور کچھ پتہ نہیں ان کیا حالت ہو سکتی اور علاقاتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے نمان رفیق غزیقی آپ نے بتایا کہ کچھ زخمیوں کو وہاں پہ لائے گیا ہے، تین سے چار آپ نے چاہت بتایا زخمیوں کو لائے گیا ہے ان کی حالت کیسی ہے، زخمیوں کے نائیت کیسی ہے؟ آجی، دو کی حالت کچھ خطرے سے بہار ہے جبکہ دو کی حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہے جنہیں ایک مختلف یہاں پر سیویل امرجنسی میں سیویل امزاد فرام کرتے ہیں کے بعد انہیں مزید سیویل امزاد کے لیے ان کو مختلف وارڈ سے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دو زخمیوں کو ابھی بھی سیویل امرجنسی کے اندر رکھا ہوا ہے جن کے حالات تشریفنات بتائی جا رہی ہے اچھا یہ بتائے گا ہے آپ نے بتائے دو ڈیڈ باڈیز بھی پہن پر لائے گئی ہیں تو ان کی کوئی شناخت ہوئی ہے ہمیں زخمیوں کے حالے سے بتائے گا کہ ان کی کوئی شناخت ہوئی ہے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت کے حالے سے آجی، ڈیڈ باڈیز کی کوئی شناخت ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک جو نیٹ باڈی ہے اس کے ایک جیب میں سے ایک بینک کا چیک نکل رہا ہے جس پر پیاض احمد نام در ہے اس کے علاوہ جو زخمیوں کے جو شناکت ہو سکی ہے وہ ان میں صرف دو زخمی ایسے ہیں جن کے شناکت ہوئی ہے جن کے نام نذاکت ولد انور اور وہ نام یاسین ولد آشک محمد ہیں نوبر رفیق جو زخمیوں کی شناکت ہوئی ہے ان کے نام در بگا ہے آپ دوبارہ بتائی گا ان زخمیوں کے نام نذاکت ولد انور قلام یاسین ولد آشک محمد ان دونوں کے نام یہ ہیں اچھا ان کے رشتداروں کو یا کسی کو اطلاع دی گئی ہے نہیں ابھی کوئی ایسی کو اطلاع موجود کرتے ہیں ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے کہ ان کے گھروانوں کو اطلاع دی جا چکے لیکن یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ جو سیویل ہاؤسپیٹل کے جو داکلی اور خاضی راستے ہیں ان کو عام پپلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے صحافیوں اور میڈیا اور متعلقہ اداروں کے لوگوں کو داکلے کی اجازت ہے اور یہاں پر ایمرجنسی کے بعد باہر دیکھوں لوگ یہاں پر جمع ہیں جو اپنے عزیزوں کے لیے یہاں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اندر داکل ہونے کی اجازت دی جائے لیکن سیکیورٹی اتنی سخت کر دی گئی ہے کہ کسی کو بھی داکلے کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ نومان رفیق آپ کا ناسی عویل ستائم پر موجود ہے آج نیوز کے نمائندے نومان رفیق جو کسخ موجود ہے سیول ہاؤسپیٹل میں اور انہوں نے اپ ڈیٹ یہ کیا ہے کہ سیول ہاؤسپیٹل میں اب تک چار زخمیوں کو لائے گیا ہے جو کہ نورڈن بائی پاس کا حصہ گیا ہے اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو ڈیڈ بوڈیز کو بھی وہاں پر لائے گیا ڈیڈ بوڈیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی شناکت ابھی تک نہیں ہوئی ہے تاہم ایک ڈیڈ بوڈی کا انہوں نے کہا کہ اس کی جیب سے کسی بینک کا چیک برامد ہوا ہے جس پہ فیاض احمد اس کا نام لکھاوا ہے اس نے اب کنفرم گیا ہے کہ وہ اسی کا چیک ہے اگر ہے تو اس پہ نام فیاض احمد لکھاوا ہے تین دو زخمیوں کے حوالے سے انہوں نے میں اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ایک زخمی کا نام جو اس حالت میں تھے کہ وہ اپنی شناکت جو بھی اپنا بتا سکیں وہ نزاکت ورلڈ انور اور دوسرے زخمی کا نام گلام یاسین ہے اور دو زخمیوں کو ایسی حالت میں لائے گیا ہے کہ جن کی ابھی تک کوئی شناکت سامنے نہیں آئی ہے ان کے رشتداروں کو اطلع نہیں دی جا سکی ہے یہ صورتحالتی سیویل ہاؤسپیٹل کی جہاں پہ ہمائن نمائندے نمائن رفیق موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے میں اپ ڈیٹ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سندھ گارمنٹ کے جانب سے کراچی کے تمام ہسپیٹلز میں ایمیجنسی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے ناظرین نمائندے شاہب سلمان ایک دفعہ پھر ہمائن سطلائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں جی شاہب سلمان بتائی گا امدادی کاروائیوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے نادیا اس وقت امدادی کاروائی ہیں کہ کاروائی کے لیے دو کرینے اور کئی ڈمپر پہنچے ہیں مگر وہ کرین اور ڈمپر اس صورتحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس بریج کے نیچے سراب تھا وہ مکمل طور پر رمین کے اندر بریج لے کے چلا گیا اس سراب کو اور اس کے اندر سے کسی طرح سے ریسکیو آپریشن ممکن نہیں حدر آتا اس مشینزی کے ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے اندر کسی بڑے ڈیزارسل سے نمٹنے کے لیے سٹیٹک گورنمنٹ کے پاس ریل ایکیوپ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ ایکیوپنٹ موجود نہیں ہے وہ مشینری موجود نہیں ہے کہ جو اس مصیبت کے وقت میں کسی بھی مصیبت کے وقت میں جو ہے عام آدمی کو زخنی ہو کم از کم نکال سکتی میں آپ کو بتا دا چاہوں کہ یہ واقعہ ایک بچ کر دس ایک بجے سے لے کے ایک بچ کر دس لیٹ کے درمیان پیش آیا ہے اور ہائی بجے یہاں پر دو کریں پہتی ہیں دو کریں جو پہتی ہیں انہوں نے صرف صرف جو ہے ایک بس کو سیدھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام ہو گئی اور وہ سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور ڈمپرز ہی سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پلاسٹک کا پلٹا جس کو اٹھانے کے لیے دو کریں کو بھیدیا گیا ہے جو روڑوں کے خدے کرتی ہیں وہ کریں یہاں پہ موجود ہیں جی شاہب صلوان جیسے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دو کریں سے دو ڈمپرز وہاں پر آئیں لیکن وہ اس کیپیسٹی کے نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے سکیں تو اس کے متبادل طور پر کسی ذمہ دار سے آپ کی وہاں پر بات ہوئی ہے کہ اس کا متبادل اندزام کیا کیا جا رہا ہے میں نے بتاؤنا اب یہ کہ اس وقت یہاں پر کوئی قابل ذکر ذمہ دار موجود نہیں ہے یہ پل جو تھا اس کا استثاث کچھ دنوں بعد صدی جنرل پرویل مشرف صاحب نے کرنا تھا اس کو آر وی طور پر کھولا گیا تھا مگر یہ استثاث سے قبل ہی ایک ہیوی ٹرافک کے لیے اسپیسی فائید پل تھا کہ ہیوی ٹرافک اس سے سپر غیرے پر ریچ کر سکے گا اور وہ ہیوی ٹرافک کا پل ہیوی ٹرافک کا لوڈ برداشت نہیں کر سکا اپنے استثاث سے قبل ہی زمین بہت ہو چکا ہے یہ تقریباً آدھا کلومیٹر پانچ سے چھ میٹر کا حصہ جو ہے وہ دب چکا ہے اور میں دوبارہ اس بات کو منشن کروں گا کہ یہ پل جو تھا ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا ہے اس کے اندر ایک ملس کے ملس کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے اندر پلرس نہیں دیا گیا تھا اور اس کو غیر ضروری طور پر ایک چھوٹے سے ایریا میں ٹرن دیا گیا تھا وہ ٹرن ٹیکنیکی طور پر دیا تھا اور یہاں پر اپنے کے جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ جو ہے عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ پل جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس سے قریب لوگوں کا شبیل منجمہ موجود ہے جس کے اوپر پولیس اکثر آج جو ہے لاتی چارج بھی کر رہی ہے اور وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے وہ حکومت کی صرف یہی انداری کاروائی ہے کہ وہ لوگوں کو اس حاپسے کی جگہ سے تھوڑا سا دور کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہے بہت شکریہ شاہف سلمان آپ کا ناظرین مائن نمائند ہے شاہف سلمان لائن پر موجود ہے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ دو ڈمپرز اور دو کرینز جو وہاں پر بھیجوائی گئی ہیں سیڈی گارمنٹ کی جانے سے وہ اتنی کپیسٹی ان کی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کسی بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے سکیں اور سٹرکچر جو بریج کا بائی پاس کا سٹرکچر ہے وہ ایس ایس اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ہیں مداصر عزیز سے ہمارے سطلان پر موجود ہیں مداصر بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر تازہ ترین میں آپ کو بتایا کہ میں پل کے اس جانے ہوں اس حصہ کی طرف کھڑا ہوں جو حصہ جو روڈ جو ہے کماری سے جو روڈ ہزر شیفتہ کی طرف آتا ہے اس روڈ پر کھڑا ہوں اور یہاں پر یہاں سے وہ میں آرستانی سے نظر آ جاتی ہیں جو گاڑیاں جو دبی ہوئی ہیں اس میں تین کارے نظر آ رہی ہیں اب جو یہاں پر بیڈوزر مگوائے گئے ہیں ان بیڈوزر کے مسجد پر جو ایک حصہ زمین سے ٹکڑا ہوا ہے ایک حصہ زمین سے لگا ہوا ہے تو دوسرا حصہ جو اٹھا ہوا ہے وہاں پر یہ تینوں بیڈوزر نے ان کو اس کے سہارہ دے دیا ہے اس کو یہاں سہارے سے تاکہ یہ دوبارہ ہداری اسی طرف کو نہاں پر نہ بیٹھیں اسے بیٹھنے سے بچانے کے لئے انہوں تینوں بیڈوزر وہاں پر لگا دیئے گئے ہیں تاکہ یہ اس کو سہارہ دے دیئے اس کے علاوہ یہاں سے آپ کٹر مانگوہ کے ہیں کٹر اس کی مدد سے جو گاڑیاں ہیں ان کی باڈیز کاٹھ کر زخمی جو اگر میت ہیں زخمی تو اس کنڈیسن میں اس کیلئے ہیں جو میت ہیں اسے نکالنے کوشش کی جا رہی ہے یہ بتائی کا مدد سے جو آئے نمائندے شاہف سلمان سے بات ہوئی تھی لوگ میں اتایا تھا کہ جو کرینز جائے حادثہ پر آئی ہیں وہ اس کپیسٹی کی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی رسکیو آپریشن میں حصہ لے سکیں آپ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ کریں گے ہمیں جی اگر آپ اس چلز میں کہیں کہ اگر وہ ٹرین اس کافل ہے